شکریہ وائس چیئرمن صاحب کوئی بھاشن کی شکل میں نہیں ہے ایک شوک سنتپت گنتنتر کے ایک ادنا ناغریک سمجھئے یا ایک جن پرتیبی سمجھئے اس کی اور سے کچھ باتیں کہیں جا رہی ہیں اور سب سے پہلے مافی نامہ ان تمام لوگوں کو جن کی موت کو بھی ہم ایک نالیج نہیں کر رہے ہیں جو ہم جان ہی رہے ہیں کہ وہ مارے گئے تو یہ مافی نامہ سر صرف میرا نہیں ہے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مئی کے مہینے میں میں نے چھے آرٹکل لکھے سنسط چل نہیں رہی تھی کہاں اپنی شکایت لے جاتے کس سے کہتے مجھے بھاجپا کے مطروں نے کئی ساتھیوں نے کال کیا بدھائی دی میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ بھاروسہ اس صدن کا ہے کہ ہم سب کو ایک ساجہ مافی نامہ ان لوگوں کے نام بھیجنا چاہیے جن کی لاشے گنگدہ میں تیر رہی تھی کسی نے کہہ دیا یہ کسی نے کہہ دیا وہ سب دوسری چیز میں نے کئی کل سیکریٹری جنرل صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی بانکی جگہ بھی کسی دو ستر کے بیچ میں سب پچاس لوگوں کی عبیچوری آج تک کبھی نہیں ہوئی سنصدی اتحاص میں راجب ساتب کی عمرت ہی جانے کی اس دنیا سے رہونات مہاپاترہ جب ملتے تھے گلے لگاتے تھے بولتے تھے جہے جگہ نہ تھا اچانک میں وہ نہیں ہے یہ پیرہ ویکتیگت ہے آکڑا میں نہیں کہنا چاہتا ہوں میرا آکڑا تمہارا آکڑا اپنی پیرہ میں آکڑا دھونڈیے ایک ویکتی نہیں ہے اس دیش میں اس صدن میں صدن کے باہر اس صدن میں جو یہ کہے کہ اس نے کسی جاننے والے کو ناکھویا ہو سب پیرہ کہہ سکتا ہوں اوکسیجن کے لیے لوگ سون کرتے تھے ہم اورینج نہیں کر پاتے تھے لوگ سمجھتے ہیں سان ساتھ اوکسیجن پیچھا دے گا سو اپھون میں پورے دین میں شام کو بیٹھ کے دیکھتے تھے سکسیس ریک دو سکسیس ریک تین ہم کو کونسا آکڑا کوئی بتائے گا صاحب ہم کو نہیں چاہتے کسی آکڑے کی بات نہیں کرنی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو لوگ گئے وہ زندہ دستہ بیٹ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے فیلئر کا میں آپ کی بات نہیں کر رہا صاحب آپ کہے گا ستر سال میں کچھ نہیں ہوا میں اس میں جانا ہی نہیں چاہتا یہ کالیکٹیف فیلئر ہے سہی تالیس سے لے کے آپ تک کی ساری زندہ روکا کیا بنا دیا ہم نے مجھے پتا نہیں تھا کہ اسپطال اور اکسیجن کا کیا رشتہ ہوتا ہے سر امانداری سے کہتا ہوں میں میڈیکل بیگراؤنڈ سے نہیں آتا ہوں صبح سے لوگوں کو دیکھتا تھا اکسیجن اکسیجن ریمیڈزیفیر میں تو دبائیوں کے نام تک شروع میں سر پرننسییشن چیک کیے کہ کیسے اچارن کروں گا یہ حالت ہے اور تب ہم آکڑوں کی بات کر رہے ہیں تب ہم یہ بات کر رہے ہیں تھینکیو پھلانا صاحب چلانا صاحب سر میں یہاں سے نکلتا ہوں بہت 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 بڑا بگیاپن لگا ہوا ہے مفت بیکسین مفت راشن مفت علاج سر ایک منٹ میں میں نے کسی نہیں پلیز پلیز میں کسی دل کی اور سے آج نہیں بول رہا ہوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں لاکھوں لوگوں کی اور سے بول رہا ہوں جو یہاں بولنا چاہتے ہیں اب میری بات سنگی آج چکہت نہیں کر رہا ہوں آپ سے یہ ویل فیر اسٹیٹ ہے نا ایک سابن کی ٹکی اگر کوئی گریب گاؤں میں خرید رہا ہے نا سر تو آرڈانی امبانی کے برابر کا کرداتا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہوں مفت مفت بیکسین مفت علاج مفت راشن کچھ مفت نہیں ہے اس کا اسٹیٹ ہے اس ویل فیر اسٹیٹ کا کمیجمنٹ ہے اس کو آپ دینائی گریٹ مت کریے ڈیمونائز مت کریے اسے بانہ مت بنائیے یہ آگ رہا ہے میرا سر میں اس سے پہلے کی کچھ اور باتیں کہوں میرے پاس سبھی وقت ہے سر اس کورونا کو میں بھی مانتا ہوں میرے قرب کے وقتہ کچھ کہہ رہے تھے یہ چیلنج ہے ہمارے لئے سر بہت بڑی بڑی بات ہے نئے نئے قانون کی ہو رہی ہے رائٹ ٹو ہیلتھ کی بات کیوں نہیں کرتے ہم لوگ رائٹ ٹو ہیلتھ سواست کادھکار اس میں کوئی کنتو پرنتو لیکن پرنت نہیں سیدھے طور پر سواست کادھکار کانسٹیچوشنلی گارنٹیج رائٹ ٹو لائف کے ساتھ لنک کریے کسی اسپطال کی مزال نہیں ہوگی کہ وہ اس کھلوار کر پائے اس رائٹ ٹو لائف کا کرنا نہیں چاہتے رائٹ ٹو ووک اس پر کان کریے پاپلیشن کو لے کر بہت باتیں ہو رہی ہیں صاحب ڈیموگرافی کو ڈیموگرافرز کو چھوڑ دیجئے براہ سنسلسٹ بھی گیان ہے لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں اس سدن اور اس سدن میں رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو ووک پہ لائیسلیشن لائیے تاکہ کوئی آپدہ آئے ابھی تو ہمارے لیڈر آف ہاؤس نہیں ہیں نئے نئے بنے ہیں ان سے میں کہتا جب وہ ریل منتری تھے ہسپیٹالی سیکٹر کے لوگوں کو نکال دیا گیا اسی کورونا کال میں میں نے لگاتا آواز اٹھائی کوئی سننے والا نہیں ہے سر کوئی نہیں سن رہا اگر آپ سانسٹ کی نہیں سن رہے ہیں تو جو چھوٹے آدنا سمویدہ والے نوکری سے نکالے گئے اس کی کون سنے گا سر ایک اور حدفو چیز ہوئی سی کورونا کے دوران ماننی اُسا بھاپتی مہد ہے جب ہہکار مچا ہوا تھا ہسپیٹل کے لیے آئی سی او بیڈز کے لیے دوائیوں کے لیے یہ ہہکار جب مچا ہوا تھا اس طور میں سر کئی چیزیں ہوئی جس میں سے ایک جو مہتفل چیز میں جس کا ذکر کروں گا اس ہہکار میں سرکاریں میں صرف کیندر کو نہیں کہہ رہا ہوں کئی راجے سرکاریں بھی ندارت وہ ڈیرھ مہینہ کا ایسے بھتایا ہے اس ملک نے ہمارے سادن کے کوئی لوگ بڑے مشکل سے بچ کے آئے ہمیں نام نہیں لوں گا پورے دیش نے وہ وقت کیسے بھتایا ہے نائٹ میئر کی طرح لگتا ہے سرک دراؤنا لگتا ہے ایک میرا سٹوڈنٹ پڑھا ہے وہ سہی تیس سال کا ہسپیٹل کا بیٹ جب تک میں نے آرینج کیا وہ دنیا چھوڑ کے جا چکا تھا میں اس لیے بار بار اس کو کیے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ویتیگت پیلا کو دھونگی ہے تب ہم اس کا نیدان بھونڈ پائیں گے میری ناؤ تمہاری ناؤ میرا کال تمہارا کال یہ تو بہت کچھ ہوا اس بھاکال سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سر بس ایک منٹ اور لوں گا جو میں کہنا چاہ رہا تھا سر ایک خط میں نے مرتات ماؤں کے نام لکھا تھا کچھ کر نہیں پا رہا تھا بے بسی میں ایک خط لکھا جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس میں کچھ میں نے سلاح دی تھی سر سرکار سے اور یہ جو اس بیچ میں کہا گیا کہ سرکاریں فیلنے کی سسٹم فیل کر گیا ارے صاحب یہ سسٹم کیا ہے بچپن سے سنتے تھے کہ سسٹم کے پیچھے ویٹی ہوتا ہے سسٹم کے پیچھے ایک سندچنا ہوتی ہے اگر وہ سسٹم فیل کیا ہے چاہے دلی میں یا کسی کاؤں کی گلیوں میں تو وہاں کی سرکاریں فیل گئے سسٹم کا نام اسے مرد دیجئے کیونکہ یہی وہ سسٹم بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ بس آخری ٹپنی کرنے دیجئے سر بس دس سیکنڈ لوں گا آج جہن بولنے میں بھی وہ خلوص نہیں آرہا ہے جو عام دنوں میں ہوا کرتا ہے میں صرف اتنا آپ کے مادہم سے کہنا چاہتا ہوں میں نے ایک شکایت نہیں کی سر کسی سے دے کس سے شکایت کریں گا آہا تو ہوں جگہنا چاہتا ہوں سوئنگ کو بھی آپ کو بھی کیونکہ اگر گنگا میں تیرتی لاشیں سر جندگی میں ڈگنیٹی چاہیے موت میں اس سے بڑی ڈگنیٹی چاہیے ہم نے انڈگنیفائیڈ ڈیچ کو ویٹنس کیا ہے اور اگر ہم نے اس کو درست نہیں کیا سر آنے والی صدیہ ماف نہیں کرے گی آپ بڑے بڑے استحار چھپوا اخباروں کے چار پنے رنگ دو پھلانا تھینکیو سر اتحاس کو تھینکیو کہنے کا موقع ملنا چاہیے جہن سر اگر میری بات سے پھر بھی کسی کو کسٹ پہنچاؤں میں انہی لاکھوں لوگوں کی ڈیڈ باڈی کے بھی ہاپ پہ آپ سے معافی مانتا ہوں جائے ہم